انیلیسس کو سمجھانے کے لئے جنے ہیں سب سے پہلے ہمارے ایٹوریل ڈائریکٹر اور ہمارے ورسٹ آلوک جی کا میں رکھ کروں گا آلوک جی جھارکھنڈ اور مہاراس کی چناوی اس وقت الیکشن کمیشن کی ڈیٹ دینے کے بعد ایک طریقے سے سب کچھ چناوی موڈ میں اس وقت آ گیا ہے میں رکھ جھارکھنڈ کا بھی کروں گا میں مہاراس کا بھی کروں گا پہلے ہم مہاراس کا رکھ کر لیتے ہیں مہاراس کی سیٹوں کو لے کر بی جے پی اس بار کل جو خبر آئی تھی اس حساب سے ایک بار پھر لیڈ لیتی ہوئی دیکھی سپستہ کے ساتھ یہ بات سامنے آئی کہ ایک سو پچپن سیٹوں پر بی جے پی جائے گی اٹھتر اور پچپن سیٹیں پچپن سیٹیں اجید پوار کی ان سی پی کو جائیں گی اور اٹھتر شوشنہ شندے کو جائیں گی یعنی اپنی چیزیں ایک دم کلیر کر چکی ہے یوتی اور اب اتر رہی ہے میدان میں وہ کون سے مدے آپ کو نظر آتے ہیں جو اس بار مہاراس کا بھوشے تیہ کرنے والے ہیں اور جو اس چناوی لڑائی میں سب سے آگے رہیں گے اپنے کامی کی میں بھی بات کھا ہے جی وفاداری کی بات کھایا جاتی ہے میں آج کل بیسے یاد ان کی یوں میں کتنا وفاداری ہو اس لئے رازدیتی کے وفاداری کا ضرور بات کرنا پڑے گی اس لئے سب سے بڑی پرکشہ ہے وفاداری کی رازدیتی میں بیسے بہت خارے جائچن تو پرتوراج چوہان کے سمجھ سے ہوئے ہیں لیکن میری یادناش کے حساب سے دربین جی زیادہ سکولر ہیں ہمارے ریسرچ کرتے رہتے ہیں وہ بتا سکے گے کہ شرط پوار سے ادھی کسی نے دھوکا دیا ہو دادی کو دھوکا دیا پتا کو دھوکا دیا اس کے بعد اپنے ماں کو دھوکا دیا سنجی گاندھی کو دھوکا دیا راجیو گاندھی کو دھوکا دیا اسے چھوڑیے بسندراؤ پاٹل کو دھوکا دیا جتنے دھوکے کی جب سے وہ آئے ہیں آپ نے بسندراؤ پاٹل کا نام لیا جرہا اس اپیسوڈ کو بھی بتائیے گا کیونکہ ہمارے بہت درشک جانتے ہی نہیں ہیں بسندراؤ پاٹل بہت پر آج جیسے دیکھئے شرط پوار جی اس لیے چونکہ اپنے درشکوں کو روز جو ہو رہا ہے مارا ماری وہ تو آدمی موبائل پر یوٹیوبر پر دیکھتا ہے چونکہ آپ نے مجھے بلایا اور کہا کہ کچھ بتا ہے اس لیے بسندراؤ پاٹل سے بھی ملتا رہا ہوں کاؤگریس کے وہ بھی بڑے دگل نیتا تھے اور شرط پوار چکی وائی بی چوہان کے شش رہے ہیں اور صبح کے رہاں میری عمر تو بہت کم تھی تب 20 سال کیلئے تب بھی وائی بی چوہان سے بھی ملنے کا مجھے محقہ ملا تھا اس سمجھ تو شرط پوار سے بھی بہت میں بھی کبھی ملاقات ہوئی تیکھئے اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ اتنا اپنے ہیتوں کے لیے ادائلتی خید کے لیے کہیے میں اس مانگلے میں سمجھ کرتا ہوں کہ اتنا سروائیو کرنا اس عمر میں ابھی بھی مہاراشت کا بہراتھا خرط پوار ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جیون میں کوئی تو سمجھ ہوتے ہیں میں کم سے کم اپنے لیے یا اپنے ساتھی آپ سب لوگ کے لیے میں مانتا ہوں کہ اپنے ماتا پتا اپنے دادا دادی کو کوئی دھوکہ دے ان کے خلاف جہر اگلتا رہے کیا میں اس کے چڑڑوں میں گروں گا یا میں اس کو اپنے کندے پر بٹھاؤں گا شاید نہیں ہو سکتا ہے دوسرے جیون مول یہ ہیں سماج میں اور اس کو لینے والی لوگ ہوتے ہیں تو میں پوری فیرست بتا سکتا ہوں کتنے نام آپ کو گراؤں گا جتنے مہاراش کی پرتیبہ پاتل تو اسی لیے لڑتی رہی ان کو لوگ کہتے ہیں کیوں بڑھائی گئی شہرت پوار سے میں سیونٹی ٹو میں میں ان کے دھر وہیں جا کر کے ٹھرا کرتا ہے اس لیے آپ کہتا ہوں پہلے کہنا تو پہلے کہنا تو لگتا تھا رات من جا آپ کی کیا سمبت لیکن اس لیے میں جانتا ہوں کہ اندرا گاندھی نے ان کو سب سے بڑا لوہ لے لے کے لیے کیلئی بنایا میں انہا جا رہے تو کچھ نہیں تھے وہ تو کہیں آرمی میں پرتیبہ پاتل شہرت پوار کے خلاف لگاتار لڑتی رہی اور اسی کے پرسکار سے میں آتا ہوں وستار کے لیے ایک بار پھر آپ کے پاس آتا آرون سر کو یہاں پر انوال کر لیتا ہوں آرون سر ایک کہانی بتا رہے تھے آلوک سر اور اس میں اس شطرب کی کہانی بتا رہے تھے جو مہاراست کی راجنیتی میں اب بھی اہم اسطحان رکھتا ہے اور کیا یہ چیزیں جب ووٹر نکلتا ہے تو دھیان میں رکھی جاتی ہیں اس بات کو ایٹ کرتے ہوئے کہ آپ کو مہاراست میں وہ مدے کون سے دکھائی دیتے ہیں جن کو لے کر اب ایک مہینے کے اندر قریب ایک مہینے کئی سمیں ہیں ساری گہما گہما ہونے والی ہے دیکھیں مہاراست میں کچھ چیزیں تو ساپ ہو گئیں لوگتوہ چناؤں میں ہی کہ لوگتوہ چناؤں میں کیا کچھ چلنا ہے نہیں چلنا ہے اور اس میں جو ریجلٹ آئے ہیں ان کا اس چناؤں پر کافی اثر رہے گا ٹکٹ بٹوارے سے لے کے چناؤں اور وہی چیزیں آپ کو ٹکٹ بٹوارے بھی جھگڑے کا قارن بھی دکھائی دیتی کانگریس کافی کمیور مانا گیا کانگریس کا ریجلٹ سب سے بڑھی آیا زندے گروپ کو ٹاکٹ ملی لوگوں سے تو اصلی شیو سینہ کون ہے وہ جھگڑا ابھی لگا ہوگا ہے اصلی ان سی پی کون ہے یہ جھگڑا تو کلیر ہوگی ہے میں یہ مانوں کہ اس پر ووٹ پڑے گا کہ اصلی شیو سینہ کون ہے کیا اس پر بھی ووٹ پڑے گا دگاوازی والی بات جو آلوکی تر رہے وہ اس پورے پانچ سال میں چلا ہے سینسنہ نے پہلے پالا بدھا پھر دونوں پارٹیوں کو توڑا گیا پھر سرکار بنی پھر وہ ایک ایسو رہے گا لیکن مہاراست کی پولٹکس آپ دیکھیں گے جو پرسنگ آلوکی اٹھا رہے تھے وہ اصل میں اندرہ گاندھی کی یہ کوشش کہ مہاراٹوں کے ڈومیننس کو توڑا جائے مہاراٹے قریب 30% مانے جاتے ہیں اتنی آبادی دیش میں کسی اگ جاتی کی نہیں تو اندرہ گاندھی نے کئی لوگوں کے مادیم سے سنکرہ اور جوہان ہو اس میں گھسپیٹ کرنے کی توڑ کرنے کی لیکن مہاراٹوں نے ایک طرح سے سرینڈر نہیں اور یہ جو دعوں پہ چھوا جس میں سرات بوار کافی کم اوبر میں وہ گنواتے ہیں یہاں سے ہم جو بھی گنواتے یہی ہیں کہ اندرہ گاندھی کی سرات کے سامنے سرینڈر نہیں لیکن سرات بوار کی کہانہ اسی کرم میں گنا جاتا مجھے لگتا ہے کہ مراتہ آرکھر بڑا ایسو بنے گا ابھی بھی اس بار خاص کور سے جو کندیوں کا ایک چھوٹا حصہ ہے جن کو سرٹیفیکٹ بھی دینے کی کوشش کی گئی تھی اور ادھر مہاراست سرکار نے چناؤ کے بعد کافی ساری یوجنائیں شروع کی ان سب کا ایمپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں لگتا کہ ایسی یوجنائوں کا ایمپیکٹ چھل چھل اور آگے بڑھاتا ہوں سر میں ساتھ میں ہیمانشو جی کو بھی لیاتا ہیمانشو جی آپ نے آلوک سر کو سنا آپ نے ارون سر کو سنا کیا واقعی یہ مدد پر بھاو ڈالنے والے ہیں حالکہ انتولے صاحب اور وصند دادا پارٹل کو آج کا ووٹر نہیں جانتا شاید وہ اس اتحاس میں رہنے دے گا لیکن میں ایک بار دیکھ ہے تو آپ آج جب ویدرب میں جا دیکھ جو ویدرب بھاجپا کا گھر بڑا جاتا تھا وہاں لوگ صبح سپیسیفائی کیا دوبائی بھی جا داؤد کو ملتے رہے تھے یہ کس سے کروایا تھا مجھے جواب دیجئے یہ پرکاش آمد کر بھی پورا نہیں چھلا رہی ہے نہ تو وہ اموی کے ساتھ میں ہے وہ تو اکیلہ چھلاو لگ کسی نے ان سے یہ ٹویٹ کروایا یہ آپ کو سمجھ میں آگئے گا مہاراشتر کی راجنیتی مہاراشتر کی راجنیتی ہمیشہ بیٹ سٹیم ہوتی اور کبھی نہ کبھی آپ کو خامیان جا بھگت نہ پڑتا ہے جو آپ نے کیا تھا پہلے اس کا شکار آپ بھی بنوگے آج کی ستیتی میں ایک نے کہیں پچاسی سال کی عمر میں شرط پوار جی کے دن میں ایک خواہش ہے کہ میری بیٹی سی ایم بن جائے سپری